حافظ کے بعد زکاة ادا ہو جائے گی زکاة کی ادائیگی کے بعد سوا پاؤ میٹھائی کے اوپر سور فاتح پڑھ کر دعا کریں تمام بزرگان دین جو ہے ان کے لئے بھی دعا کریں نبی پاس رسول اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوں اور آخر اپنے عزیزوں تک کریں اور بچوں میں تقسیم کریں جو بات خواب میں دیکھنا ہو اس کا تصور کریں اس عمل کو کمز کم پانچ ہزار مرتبہ آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنے کے بعد کرنا ہے انشاءاللہ خواب میں ایک بزرگ کی حاضری ہوگی اور آپ کو ہر طرح سے رہنمائی وہ خواب میں آکے کریں گے یہ ایک خواب کا یہ عمل ہے اس چیز کی قدر جانئے گا جیسے ہی بزرگ حاصل ہو ان کو عدد سے سلام کیجئے گا ٹھیک ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو میں آج بتاؤں گی یا علیم یا یہ لفظ آپ نے پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے بزرگوں کی جب حاضری ہوگی صرف دس دن کے اندر اندر اس کی ذکاعت ادا ہوگی دس دن کے بعد مٹھائی جو انسی ہے بچوں میں بھی تقسیم کرے خود بھی کھانا لازم ہے تاکہ آپ بچوں کو کھلا دیں اور خود کھائیں تو اس کا اثر آپ کے اندر کیسے جائے گا ٹھیک ہے نا دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بزرگ پھر خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لئے کچھ کیا ہے جن کو بلائیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں تو یہ عمل آپ کو جب آپ کرو گے تب ہی آپ کے لئے آپ کو پتہ لگے گا بہت نایاب محل ہے اس عمل کی قدر جانئے گا حاضرات کے تمام عمل میں ہر قسم کا گوشت کچھا لسن پیاز اور جمع سے قطع پرہیز کرنا لازم ہے لازم مطلب کہ جب آپ حاضرات روحانیت کی عمل کرتے ہو یا پھر اس کی زکاہت ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی کچھ پکڑ ہوتی ہیں یعنی پرہیز جو ہے جلالی نہیں کرنا ہوتا صرف جمالی کرنا ہوتا ہے تو جمالی میں کچھا گوشت جمالی میں گوشت اور کچھا لسن پیاز اور جمع سے قطع پرہیز کرنا ہوتا ہے انجزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ان عملوں کو کرنے سے کرنے کے لئے کسی علیدہ کمرے کی ہونا بہت ضرورت ہوتی ہے علیدہ مقصود کمرہ ہو جہاں پہ کوئی غلط قسم کا انسان یا عورت نہ داخل ہو سکے جہاں پر عمل شروع سے اختتام تک کوئی دوسرا شخص ہرگز داخل نہ ہو کیا اب تب وہ آپ کا عمل خراب کر دے جنابت میں ہو یا پھر آپ کے موز سے کوئی ایسی بات نکل جائیں جو عمل کے دوریان نہیں کرنی چاہیے تھی ہو سکتا ہے نا اتنی زیادہ زیادہ چیزوں کی پکڑ ہوتی ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کا خواست خیال رکھو گے عمل شروع کرنے سے قبل صاحب عمل یعنی کسی عامل کامل سے جو ہے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ ریجت کا خوف نہ ہو ریجت کا در نہ ہو جیسے آپ کو میں ہمیشہ کہہ دی ہوں کہ اجازت کا ضرور پوچھا کریں بتایا کریں اور اوقات مقررت یعنی اوقات جو عمل کی یعنی جو آپ عمل کرتے ہو دورانے قوتوں کی کمی کی وجہ سے زیادہ دن یا زیادہ وقت لگ جاتا ہے اس لیے اگر ایک چلے میں کامیابی نہ ہو یعنی کہ اگر روحانی اندر قوتیں کمزور ہیں تو آپ جب عمل کرتے ہو روحانی قوتوں کا باطنی آن کا روحانیت کا روحانی ضمیر کا النورول کا یا پھر کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہو روشن ضمیری کا تو اس سے کچھ نہ کچھ آپ کے اندر روحانیت اجاگر ہوتی ہے کچھ انسان کے اندر پہلے ہوتی ہے کم یا زیادہ کچھ اس سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو زیادہ دین اسی نہیں لگتے ہیں کہ اگر آپ پہلے بھی اگر ان کے دو تین چلے کر لو تو میرا نہیں خیال کہ کامیابی ہر عمل میں ہوتی ہے بعض اوقات تین چلوں میں جا کر کامیابی ملتی ہے یعنی کہ روحانیت کے عمل یعنی کرنے سے یعنی کہ آپ اگر کوئی کرتے ہو عمل جیسا کہ بات نہیں آکا تو اس کا ایک کرو گے چلہ دو کرو گے تین چلے کرو گے تو پھر آپ کو آپ کے اندر خود آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی آپ کے اندر کوئی انسانیت کوئی اور انسانیت اجاگر ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کوئی بھی عمل کرو گے انشاءاللہ کامیاب ہو گئے اس لئے بد دل نہیں ہونا چاہیے کبھی دیر ہو جاتی ہے کبھی جلدی بھی کام ہو جاتا ہے ہر انسان میں قوت یقصہ نہیں ہوتی چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو کسی میں کم اور کسی میں زیادہ ہوتی ہے بعض لوگوں کے پہلے دن ہی سے مشاہدات یعنی روحانیت نظر آنے لگ جاتی ہے بعض کو دو دو ماہ تک نظر نہیں آتی تو اس لئے کہتے ہیں کہ چلے آپ کاٹتے رہ گئے یہ کوئی بچوں کا کھیل تو ہے نہیں ٹھیک ہے نا تو وہ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو شروع میں ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بات آپ کو یہاں پہ کرتی جاتی ہوں جب میں چھوٹی تھی تو الحمدللہ جب مجھ پہ حاضری فرسٹ پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تھی ٹھیک ہے نا میں نے بھی کوئی اتنے بڑے بڑے چلے نہیں کٹے تھے چھوٹی تھی میں بالکل تو میرے پر بھی پہلے حاضری ہوئی تھی تو تب ہی میں یہاں تک پہنچی تھی ٹھیک ہے تو پہلے حاضری ہی کرنی جائیے بچوں پر تاکہ وہ یہاں تک پہنچ سکیں عامل بننے میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اور ماشاءاللہ پہلی دفعہ ہی حاضری ہوئی تھی پہلی دفعہ میں خراب ہو سکتی ہے تو ہمیں یاد رکھئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ جو جیسا بتایا گیا ویسے کریں لائک کریں شیئر کریں کمرز کریں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن سننے والوں پر لازم ہے کہ سسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی اس طرح کی نیا ویڈیو ملتی رہے اجازت ہے اللہ حافظ رکھئے گا اللہ حافظ میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات مقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کریں اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور حمزات مقلات جنات اور پریوں گارہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلا نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو غسل آپ نے کیا ہو جناب ورد سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو پھوپولے سپنج دو پھووے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس پھوپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکر رکھیں سب سے پہلے توکر رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکر یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہیں اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرض میں مقتلع ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیر ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتائے جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتائے جائے جیسے ہی اس کا طریقہ بتائے جو ذکر بتائے جائے اب وہ ہی ذکر اختیار کریں اس لئے غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے پھتے عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا